ہندی کا اگلا حرف ہے ای ای لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اا کو چھوٹا اور بڑا بھی کہتے ہیں اسی طرح ای کو چھوٹی اور بڑی بھی کہتے ہیں ای کو چھوٹی اور ای کو بڑی بھی کہتے ہیں ای ای اور کھا ایک کھا یہ پہلی بار آرہا ہے حرف اس سے پہلے کھا استعمال نہیں ہوا ہے ای اور کھا ایک یہ ایک کھا ای کا تلفظ ہندی کے علف زیر یہ ای جیسا ہوتا ہے اور کھا کا تلفظ کاف اور دو جشمی ہے یہ ایک بڑی ای اور کھا ایک اب دیکھئے بڑی ای یعنی ای کی ای کا استعمال بھی ایراب کے طور پر ہوتا ہے یہ اس سے جو یعنی یہ کہلاتی ہے بڑی ای کی ماترہ یہ جس لفظ میں لگ جاتی ہے اس کے لفظ اس کے ساتھ ہوتا ہے مثلا یہ دیکھئے یہ لا ہے لا اور یہ ای کی ماترہ یہ ہوتی ہے یہ اس طرح ہوتی ہے اب یہ دیکھئے لا کے ساتھ یہ لگ گئی بڑی ای کی ماترہ لی لی لام زیر یہ لی اور پچھلے سبق میں آپ نے چھوٹی ای کی ماترہ ای کی ماترہ سیکھی تھی ای کی ماترہ اس طرح لگتی ہے یعنی یہ حرف سے پہلے لگتی ہے چھوٹی ای کی ماترہ اور بڑی ای کی ماترہ حرف کے بعد لگتی ہے یہ دیکھئے یہ لا میں بڑی ای کی ماترہ ہے لی اور یہ لا میں چھوٹی ای کی ماترہ ہے لی اب یہ دیکھئے ما میں چھوٹی ای کی ماترہ ہے می اور لا میں بڑی ای کی ماترہ ہے لی ملی یہ ہے خا خا میں چھوٹی ای کی ماترہ ہے کھ اور یہ خا میں بڑی ای کی ماترہ ہے خیر ماں میں چھوٹی ایک مطرہ می اور لا میں بڑی ایک مطرہ ملی یہ خا خا میں چھوٹی ایک مطرہ کھی اور خا میں بڑی ایک مطرہ کھی یہ دیکھئے خا میں بڑی ایک مطرہ ہے کھی اور را کھیر اب یہ دیکھئے ماں ماں میں بڑی ای کی معطرہ ہے اور لا میں بڑی ای کی معطرہ ہے مالی ماں میں بڑی ای کی معطرہ ہے می اور لا میل یہ ہے ہندی میں خے کے لئے کوئی حرف نہیں ہے لیکن اب اردو سے قربت کی وجہ سے بہت سارے اردو کے الفاظ ہندی میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان کا تلفظ نہیں کر پاتے ہیں کھا ہی کہتے ہیں بہت سارے لوگ تلفظ کر لیتے ہیں بہت لوگوں کا تلفظ بہت اچھا ہوتا ہے وہ خے بلکل صاف بولتے ہیں لیکن ہندی میں لکھنے میں اگر کہیں ہمیں بتانا ہو یہاں کھا ہے یا کھا ہے تو وہ تفریق ہم کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو کھا ہے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر کھا کے آواز ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ دکھرانے کے لئے یہاں کھانے یہ کھے کے آواز ہے تو وہاں پر اس کے نیچے ایک نکتہ رکھ دیتے ہیں کھا تو ہندی میں بہت سے جگہ یہ استعمال ہوتا ہے کھا بہت سے جگہ نہیں بے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ فرق بتلانے کے لئے کھا اور کھا کا فرق بتلانے کے لئے یہ نکتہ رکھ دیتے ہیں یہ کھا تو اب یہ دکھیں امیم کھا کے نیچے یہ نکتہ ہے تو یہ ہوا مخ پھر ما اور لا مل مخمل خلل کھا کے نیچے نکتہ ہے تو یہ کھا ہو گئے خلل اور لا خلل اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ ہے مئی نا اور بڑی مئی میرا ماں میں بڑی ای کے مطر ہے می اور را میں آ کے مطر ہے را میرا 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 موسیقی